اسلام علیکم ویڈیوب چینل کیسے ہیں آپ امید کرتے ہو کہ آپ سب کھاریت سے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ آلو بخارے کی چٹنی کی ریسپی ہے وہ شیئر کرنے جا رہی ہوں کہ میں کس طرح سے آلو بخارے کی چٹنی بناتی ہوں ٹھیک ہے اور یہ بہت مزیقی بنی تھی بلکل کم ہیں انگریڈینٹ سے ہی یہ جو آلو بخارے کی چٹنیاں یہ بنتی ہیں تو اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں آپ نے کیا کرنا ہے کہ میں نے اس میں کیا لیا ہے آدھا کلو آلو بخارہ آدھا کلو آلو بخارہ لیا ہے اس کو اچھے سے صاف کرنے کے بعد مطلب اس کی جو مٹی وغیرہ ہے نا آلو بخار ہے جب ہم بزار سے لے کر دیتا ہے تو اس میں مٹی وغیرہ تھوڑی بہت لگی ہوتی ہے اس کو پہلے آپ نے اچھے سے صاف کرنے صاف کرنے کے بعد پھر آپ نے اس کو ایک پاول میں یہ کسی بھی ایک برطن میں ڈال کے اس کو رکھ دینا ہے بگو کے ٹھیک ہے اور ساتھ میں اس میں تقریباً ایک ٹیٹھ گلاس پانی کا ایڈ کر دینا جتنا آپ کا علو بخارہ اس کے حساب سے آپ نے اس پر پانی ایڈ کر دینا ٹھیک ہے تو میرے پاس یہ آدھا کلو تھا علو بخارہ تھا تو میں نے اس میں تقریباً تقریباً اس میں ایک گلاس پانی ایڈ کیا تھا جو کہ اب علو بخارہ نے ایبزورپ کیا ہوا ہے تھوڑا بہت اس کو نا میں تقریباً میں نے اوہر نائٹ کے لیے رکھ دیا تھا آپ اوہر نائٹ بھی رکھ سکتے ہیں آپ چاہیں تو اس کو صبح میں اگر شام میں رسپے پانی لیا ہے تو صبح میں ٹھیک ٹائم اس کو بگو کے رکھ دیں اس سے کیا ہوتا ہے کہ علو بخارہ تھوڑا سا نرم ہو جاتا ہے تو ایزی لی اس کی جو گھٹلیاں وہ نکل جاتی ہیں یہ اب میں نے اس کو بگو کے رکھا تھا اب اس کو مطبع شام میں نے اس کو بگو دیا اوہر میں اس کو بنانے لگی ہوں تو میں نے اس کو ایک بول ایک برطن میں لے لیا کھلے برطن میں جو علو بخارہ ہے وہ اس کے اندر ایٹ کر دیا ٹھیک ہے اور ساتھ میں میں نے اس پر ڈال دیا ہے ایک گلاس پانی ایک گلاس پانی ڈال دیا ہے اگر ہمیں ضرورت پڑے کہ اس میں اور پانی ایٹ کرنا ہے یا اگر گھارہ بنانا ہے تو اس لحاظ سے آپ پانی اس پر ایٹ کرنے ہیں اگر آپ نے پتلا بنانا ہے تو پھر آپ پانی اور ایٹ کرنے ہیں اگر آپ نے گارہ بنانا ہے تو پھر اتنا پانی ایٹ نہ کریں تو کیا ہوا میں اس کو رکھنے لگی تھی گیس کیا تو گیس آنی رہی تھی میں نے کہا لو اب ٹائم آیا تھا بنانے کا شام ٹائم میں بنانے لگی تھی تو گیس ہی چلا گیا آیا ہی نہیں تھا سندے کا دن تھا ہی سندے کی دن کی ریسپی ہے جو میں آج آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں کل میں نے بنائی تھی آپ کے ساتھ شیئر کی تھی جا پانی پھل کا جو شربت ہے وہ کیسے بنتا ہے وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا تو اب گیس کا ویٹر کے گیس جب آئے گی تو تب بننے گا گیس کا بہت ایشو ہوئے صبح میں تھوڑ دیر کے لیے آئے گی اس کے بعد تو پہر میں تھوڑ دیر کے لیے آتی ہیں اور پھر شام میں یہی ان کے مطلب گیس والوں کے کام ہوئے ہوں تو یہ دیکھیں الحمدللہ تقریباً آدھے کے انٹے بعد گیس آئی تھی تو یہ تب تک یہ میں نے اس کو پھر رکھ دیا تھا ایسے ہی اس کے اوپر لیڈ لگا کے اس کو میں نے رکھ دیا تھا لیکن پھر آدھے کے انٹے بعد جب گیس آئی ہے تو میں نے اس کو چلے پر رکھ دیا اب کیا کرنا ہے آپ نے اس کو پہلے ہائی فلیم پر اس کو بوائل آنے دینا ہے جب اس کا پانی جو ہے وہ اٹھے سے گرم ہو جائے گا تو جب بوائل آ جائے گا پھر ہم نے کیا کرنا ہے اس کا فلیم تھوڑا میڈیم کر دینا ہے ابھی اس کا پانی مطلب یہ دیکھیں بوائل آنا شروع ہو گیا ہے تو اب ہم کیا کریں گے فلیم جو ہے وہ تھوڑا سا میڈیم کر دیں گے اب ہم نے ہلکے ہاتھوں سے اس کے اندر چمچا جو ہے چمچ کے ساتھ کر لیں یا جو وہ بھی کسی کے ساتھ جو مکس کرنا ہے اس کو مکس کرتے رہنا ہے ہلکے ہاتھوں سے تاکہ یہ آلو بکھارا جو ہے وہ نیچے نہ لگے تو یہ دیکھیں یہ اب اُبل رہا ہے مطلب اس میں بوائل آیا ہوئے ہیں فلیم بھی ہم نے لو کر دیا ہے اچھے سے اب یہ دیکھیں بوائل آ گیا ہے اب اس کو ہم نے ہلکے ہاتھوں سے حلاتے رہنا ہے تاکہ یہ جو ہے آلو بکھارا جو ہے وہ نیچے نہ لگے ہم نے اس پہ بہت کم انگریڈنٹس ایڈ کرنی ہے جیسے ہوگا چینی ایڈ کر لیں دیکھیں جو میں نے ایڈ کرنا ہے اس میں چینی ایڈ کرنی ہے نہ میں نے اس کے اندر نمک ایڈ کیا نہ ہی میں نے اس کے اندر کالی مرچ ایڈ کیا کچھ بھی میں نے ایڈ نہیں کیا صرف چینی ایڈ کیا وہ بھی اس کی جو اگر خٹاس پر گیرہ ہے اس کی جو مطلب یہ خٹا ہوتا ہے دورہ سالو بکھارا تو اس سے اس کی جو چینی سے اس کی خٹاس کم ہو جاتی ہے تو چینی ایڈ کریں گے تاکہ تھوڑا سا یہ میٹھا میٹھی سی چٹنی بنے یہ دیکھیں ابھی اس کے اندر کچھ بھی ایڈ نہیں کیا ہوا اب کیا کیا ہوئی یہ جو ہمانا میشر ہے میشر سے اس کو ہم تھوڑا سا میش کریں گے اور اس میں تقریبا ہم نے اس میں ہاف کپ کے قریب چینی ڈال دیا اگر آپ کو تب لگے کہ اور زیادہ اس میں ہے بھی خٹاس ہے تو اور چینی ایڈ کر لیں ٹھیک ہے تو مجھے جس حساب سے اس میں چینی ایڈجسٹ کرنی تھی میں نے اس تنی ایڈجسٹ کر دی ہے بیشر سے تھوڑا سا اس کو میں نے میش کیا تھا اس سے کیا تھا کہ اس کے جو گٹلیں ہیں وہ تھوڑی سی سیپلیٹ ہو جائیں تو یہ دیکھیں یہ پکتے پکتے اپنے گھاری ہو گئی ہے اور کلر دیکھیں اللہ اتنا پیارا اور اتنا مزے کا آیا ہے چک کریں کلر پہ ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہے اس پوائنٹ پہ اگر آپ نے اس کو مطلب رکھنا ہے نا بوٹل میں ڈال کے یا کسی بھی چیز میں ڈال کے آپ ڈک سکتے ہیں لیکن میں نے کیا کیا ہے ایک اس میں ایک اور ٹرک کیا ہے وہ کیا ایڈ کیا ہے وہ میں آپ آگے جا کے آپ کو دکھاؤں گی وہ بھی ایک مزے کا ٹرک ہے آپ چاہیں تو آپ وہ بنا سکتے ہیں اس طریقے سے بھی اگر آپ کو وہ نہیں پسند تو آپ یہ طریقہ بھی اپنے ڈن کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اب اس نے جو ہے وہ مطلب یہ چھوڑنا شروع کر دیا ہے برطن سے نا مطلب یہ جو آلو بکھارا ہے نا یہ اس نے اپنے آپ کو چھوڑ دیا یعنی یہ دیکھیں بابلز بھی بن رہے ہیں اس کا مطلب ہماری جو آلو بکھارے کی چٹنی ہے نا وہ الحمدللہ ریڈی ہو گئی ہے اب کیا کرنا ہے ہم نے اس کو اچھے سے ایک برطن میں ڈال کے اس کو ٹھنڈا کر لینا ہے ٹھیک ہے پانی میں رکھ کے میں نے اس کو پانی میں رکھا تھا اور اس کو اچھے ہاتھوں سے اس کو میں نے وہ کیا تھا ٹھنڈا کر دیا تھا ٹھیک ہے تو اس کے بعد اب دوسرا انگریڈر ہے یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اور میں نے یہ ساری کی ساری چٹنی جو ہے وہ ایک بلینڈر میں ڈالی ہے بلینڈ میں ڈال کے اس کو اچھے سے بلینڈ کر لینا ہے وہ کیوں بلینڈ کرنا ہے اس لیے کہ اگر جو جیسے چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ پسند کرتے ہیں کہ بریڈ کے اوپر ہم لگا کے کھائیں اس طرح سے نا تو بریڈ کے اوپر وہ جیم کے طور پر نا اس کو آپ میش کر کے لگا سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا اس طرح سے ہم نے نے اپنی یہ آلو بکھارے کی چٹنی بنائی تھی آپ اس کو چاہیں تو فروٹ چارٹ کے ساتھ ایوز کریں دہیں بلوں کے ساتھ ایوز کریں یا آلو چارٹ کے ساتھ اس کا استعمال کر سکتے ہیں میں نے اس کا جو استعمال ہے فروٹ چارٹ کے ساتھ کیا ہوئے تو انشاءاللہ اس کی بھی ریس پر میں آپ کے ساتھ کل شیئر کروں گا کہ میں نے کس طرح سے فروٹ چارٹ بنائی تھی اور اس میں آلو بکھارہ کس طرح سے ایڈ کیا تھا ماشاءاللہ سے بہت ہی مزے کہ آلو بکھارے کی چٹنی بنی تھی آپ پتائیے گا کہ آپ کس طرح سے یالوپ کھالے کی چٹنی بناتی ہے مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا الحمدللہ ہمارے یالوپ کھالے کی چٹنی ریڈی ہو گئی ہے بچے بھی اس کو بہت شوک سکھائیں گے بریٹ کے اوپر لگا کے جیسے بھی آپ کو پسند ہے I hope so آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اپنا بہت سارا خیار رکھے گیا اور میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اور بس آپ کی چھوٹی سی سپورٹ کے ضرورت ہے آپ میری ویڈیو کو فل ووچ کریں میری چینل کو سبسکرائب کریں شیئر کریں لائک کریں اور مجھے نیکس ویڈیو کے لئے چاہتے ہیں اپنا بہت سارا خیار رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ